بھوتوں کی بجے سے سہروں اور گاؤں میں بھوتوں کا کہہر فیلا ہوا تھا لوگ رات کے سمیں گھر سے باہر بھی نہیں نکلتے تھے اور جو بھی نکلتا تھا اس کی موت ہو جاتی تھی پر ایک بندہ پریشان ہو گیا رات کو باہر نہ نکلنے سے کیونکہ اس نے آتماوں کو تو دیکھا نہیں تھا اس لئے اسے آتما والی بات جھوٹ لگ رہی تھی اس لئے وہ رات کو باہر نکلتا ہے پر اسے کچھ بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی آتما دکھتا ہے لیکن ایک ہفتے بعد ایک دن وہ رات میں باہر ٹہل رہا تھا بینا کسی ڈر کے چلتے چلتے اسے کہیں سے چلنانے کی آواز آتی ہے وہ لڑکا جس کا نام کیشب تھا اسے لگا کوئی چور گنڈے کسی کو پریشان کر رہے ہوں گے وہ بینا ڈرے اس آواز کی طرف جاتا ہے کیشب اس منجر کو دیکھ کے اپنی آخوں میں بلی بھی نہیں کرتا اسے ایک پریت دکھتا ہے وہ پریت ایک آدمی کو بری طرح مار رہا تھا مانو کیشب کے پیرو تلے جمین کھسک گئی ہو وہ ڈر چکا تھا وہ اب کرے تو کرے گیا کیونکہ وہ پریت سے اس آدمی کو نہیں بچا سکتا اس لئے کیشب کچھ سوچنے لگا اور اپنے آپ کو سنبھال کر بینا ہلے وہیں چھپ گیا بس وہ گوڑ سے ہیلپ مانگ رہا تھا اپنی اور اس آدمی کی تب ہی ایک اور پریت کی آواز آتی ہے جو اس پریت کو اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاتی ہے وہی بھوٹیا نگری اور ساتھ میں اس آدمی کو بھی لے جاتی ہے کیسب یہ دیکھ کے کچھ سوچنے لگا کہ مجھے اس انسان کو بچانا ہوگا کیونکہ میں نے گوڑ سے مدد مانگی تھی اس آدمی کی اور اپنی بھی میں تو بچ گیا پر مجھے اس آدمی کو اس پریت سے بچانا ہی ہوگا کیسب کوئی ہیرو تو نہیں تھا پر وہ اس آدمی کو بچانا چاہتا تھا اس لئے وہ ایک اگھوری بابا کے پاس جاتا ہے مدد مانگنے کے لئے اور اگھوری بابا ایک اپائی بھی دیتے ہیں اس بھوٹیا نگری جانے کے لئے اگھوری بابا کیسب کو ایک لوکٹ اور ایک چاکو دیتے ہیں اس چاکو سے اس بھوٹے نگری میں جایا جا سکتا تھا اور وہ لوکٹ ایک جادو لوکٹ تھا اس لوکٹ کو پہننے سے کوئی بھی انسان پریتو کی طرح دیکھ سکتا تھا کیسب ان دو چیزوں کے لئے کے کالی ندی کے پاس جاتا ہے اور اگھوری بابا نے جو کہا تھا کیسب نے وہی کیا اس کالی ندی میں جا کے اور اس چاکو سے اپنا ہاتھ کٹ کر کے خون کی کچھ بوندے کالی ندی میں ڈال دی جس کی وجہ سے کیسب بھوٹوں کی نگری پہنچ جاتا ہے اور وہاں سے باپس آنے کا صرف دو ہی راستہ ہے پہلا کہ اس چاکو کو اس کالی ندی میں فیک کے ایک منتر بولنا ہوگا اور دوسرا اتنا خطرناک ہے کہ کیسب یہ کرنا ہی نہیں چاہتا اس لئے وہ اس کے بارے میں سوستا ہی نہیں ہے کیسب جب بھوٹوں کی نگری پہنچ جاتا ہے تو وہ اسی آدمی کو دھوڑتا ہے ادھر ادھر پر اسے وہ آدمی ملتا ہی نہیں لیکن تب ہی اچانک ایک پریت کیسب کے پیچھے سے آواز دیتا ہے اور کیسب کے رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پر کیسب سوستا ہے میں تو گیا پر وہ پریت کیسب سے بات کرنے لگتا ہے مانو وہ پریت کیسب کو بھی پریت سمجھ رہا تھا پھر کیسب کو یاد آیا کہ اس لوکٹ کی وجہ سے میں آج بچ گیا کچھ دیر کیسب نے پریت سے بات کری پھر اس کے بعد کیسب اسی پریت سے اس آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے اور وہ پریت کہتا ہے وہ آدمی اب تو میرے پیٹ میں ہے اور میرے سارے دوستوں کے بھی یہ سنکے کیسب کی بولتی بند ہو گئی تھی اور وہ پریت جب اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو کیسب کچھ بولتا ہی نہیں مانو کیسب وہیں جم گیا ہو تب وہ پریت اسے ہلانے دنانے لگتا ہے اسی دوران اس پریت کے نظر اس کے لوکٹ میں پڑتی ہے جیسے ہی وہ پریت اس لوکٹ کو چھوٹا ہے اس پریت کے ہاتھ جل جاتے ہیں تب وہ پریت سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی انسان ہے تب ہی کیسب کو ہوس آتا ہے تو کیسب کے پاس جو چاکو تھا اسی چاکو سے اسے مار دیتا ہے پر اسی دوران اس کے گلے سے وہ لوکٹ بھی نیچے گر جاتا ہے اور یہ بات کیسب کو نہیں پتا لیکن کیسب جل سے جلد یہاں سے نکلنے کے لیے کالری ندی کی اور بڑھتا ہے اور اسے بڑھتے دیکھ سب ہی پریت کیسب کو بڑھتے دیکھ لیتے ہیں کیسب بھی یہ دیکھ کی کہتا ہے یہ کیا یہ سب میری اور کیوں بڑھ رہے ہیں میں نے تو لوکٹ پہنا ہوا ہے کیسب اپنا لوکٹ چیک کرتا ہے پر اس کا لوکٹ اس کے گلے میں نہیں ہوتا اس لئے وہ اتنی تیج بھاگتا ہے جنگلوں کی طرف کہ وہ پریت بھی اسے نہیں دھوڑ پاتے جب کیسب کالی ندی میں پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنا جاکو ندی میں فک کے جیسے ہی وہ منتر بولتا ہے تب ہی اٹانک سے ایک پریت اسے پکڑ لیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پیچھے جو بھوٹ پریت پڑے تھے وہ بھی وہاں پہنچنے والے تھے اب کیسب کرے تو کرے کیا پھر کیسب وہی کرتا ہے جو اس کا من نہیں کرتا کیسب اس پریت کو لے کے اس کالی ندی میں کود جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس پریت سے لڑتا بھی رہتا ہے اور ساتھ میں وہ چاکو بھی دھوڑتا ہے جو کیسب نے کس ندی نے فیک دی تھی جیسے ہی کیسب کو چاکو ملا کیسب نے اس چاکو سے پریت کو مار دیا اور اس کے بعد کیسب وہ کرنے والا تھا جو اس کا دل اور دماغ منع کر رہا تھا تب اس سارے پریت اس کالی ندی میں کود جاتے ہیں کیسب کو پکڑنے کے لیے اور کیسب ان سوی پریتوں کے سامنے اپنا ہی گلہ کات لیتا ہے یہ دیکھ کے بھوت پریت بولتے ہیں یہ کیا اس نے تو خود کو ہی مار لیا نہیں یہ مرا نہیں کیا مرا نہیں ہاں یہ مرا نہیں یہ اپنے دنیا میں پہنچنے کے لیے اس جادوی چاکو سے اپنا ہی گلہ کاش لیا اس کی وجہ سے وہ اپنی دنیا میں پہنچ گیا چھوڑوں گا نہیں اسے کیسب آخر کار اپنی دنیا میں پہنچی گیا پر کیسب ڈرا ہوا تھا اور افسوس بھی کر رہا تھا کیونکہ کیسب جس آدمی کی وجہ سے بھوتو کی نگری میں گیا تھا کیسب اس آدمی کو نہیں بچا سکا